اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ایک ترکش ڈش جس کا نام ہے لہمہ جون تو انگریڈنٹ ساری آپ کے سامنے ہیں کوئی لمبا چڑھا حساب نہیں ہے اس کا اس میں استعمال ہوگا کیمہ پیاز لیسن کے تین چوے دھنیا گرین مرچیں اور چھوماٹر تو جو اس کے بعد استعمال ہوگا جو زیادہ ضروری ہیں وہ ان کی ترکش دکان سے ہی خرید سکتے ہیں آپ دو سو سیسنگ ہیں جس سے یہ بنتا ہے تو انگریڈنٹ ساری آپ کے سامنے ہیں آئیں دیکھتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ عرصہ ہوا میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اب تو ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا تو اس سے چھوٹا تھا جب تو ہم پاکستان گئے ذرا تھوڑا عرصہ ہوا ہے تو جب ہم پاکستان گئے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے لیبرٹی چلی گئی تو امی جی گھر پہ تھی چھوٹی سسٹر گھر پہ تھی چھوٹے بھائی وہ گھر پہ تھے تو میں اپنا بیٹا چھوٹا جو تھا وہ وہیں چھوڑ دیا میں نے کہا سارا دن آپ اس کے لک آفٹر کریں اور میں تھوڑی سی اپنی شاپنگ کر لوں تو بہرحال میں گئی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری سسٹر کا فون آیا کہ آپ ہی ذرا یہ تو بتائیں کہ ارتضاء بار بار مانگ رہا ہے لاما جون لاما جون لاما جون تو یہ کیا بلا ہے ہمیں بتائیں ہم اس کا کیا کریں ممانی ہمارے آئیوں ہی تھی وہ بھی آئیوں ہی تھی اس وقت وزٹ کرنے ہمیں تو کہتی ہیں ممانی بھی بار بار کہہ رہی ہیں پتہ نہیں ہے کتھے چھاڑ گئی ہے کی منڈائی ندا کہہ رہی ہے میں نے جون کھانا ہے میں نے جون کھانا ہے تو وہ بھی پریشان ہیں گھر میں جو لوگ اور میئے ہیں وہ سب پریشان ہو رہے ہیں کہ آپی کے بیٹے نے پتہ نہیں کیا کھانا ہے اور سارے لوگ گرد گرد ہیں کہ پتہ نہیں آپی کے بیٹے نے کیا کھانا ہے بہرحال قصہ مختصر یوں کہ سسٹر نے مجھے فون کیا ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے تم لوگ اتنے پریشان کیوں وہ اصل میں ہمارے ہاں وہاں پہ ایک روٹی بناتے ہیں جس کے اوپر ہم کیمہ لگا دیتے ہیں تو وہ کیمہ والی روٹی ایک قسم کی ہے کہہ لو اس میں سو سوتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو علامہ جن کہتے ہیں ہم راستے میں میں اس سے زیادہ تو بتا نہیں سکتی تھی لیکن انہوں نے جتنی انہیں سمجھ آئی انہوں نے اس پہ کام کیا تو انہوں نے آٹا گوندا جیسے میدے سے بناتے ہیں نان اس طرح گوندا امی جی نے وہ کیمہ بنایا نمک مش ڈال کے مسالہ جیسے ہم کیمہ آلو بناتے ہیں گھر میں انہوں نے آلو نہیں ڈالے تو کیمہ ڈالا ہے ڈال کے بڑے اچھے سے بنا کے اوپر انہوں نے کیچپ شچپ لگا کے تو انہوں نے دے دی اب بیٹا میرا چھوٹا وہ اس کو دیکھے اور کہے یہ تو شکل بھی نہیں ویسی اور اس کا تو ذائقہ بھی نہیں ویسا میں کیسے کھاؤں تو اس کا پھر فون آیا ابھی ہم نے شاپنگ کپلیٹ نہیں کی تھی تو وہ کہتی وہ روتے جا رہا ہے اور کہتا ہے آپ لوگوں کو کچھ بنانا بھی نہیں آتا تو آپ یقین کریں کہ جب میں گھر آئی اور گھر آکے میں حیران کہ میرے بیٹے نے سب کو ٹانگاوا ہے اللہ کے فضل سے امی جی پیچھے پیچھے پھیر رہی ہے سسٹر میری پیچھے پیچھے پھیر رہی ہے اور جب میں نے لاما جون دیکھا تو میری اپنی ہسی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ لاما جون تو کہیں دون کے بعد وہ مجھے کیمے والا نان بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ پاکستان میں اس وقت تک لاما جون اتنا مطارف نہیں ہوا تھا اس وقت تک صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ شوارما کھا لیں آپ پیزا کھا لیں آپ پاسٹرہ لے لیں مطلب اس چیزوں کی اب تو بہت اویرنس ہے اب تو یہ ہو چکا ہے کہ میڈیا ہمارا اس قدر فاسٹ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہر چیز کا پتہ ہے حالانکہ یہ ایک اچھی بات ہے لیکن بہرحال اس وقت یہ چیزیں ایسی نہیں تھی جو میرے بیٹے نے ستایا ہے ان سب کو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں رے رابدہ نا یقین کریں کہ اس نے سب کی مطماری ہوئی اور سب پھر آگے نیکس ٹائم کے لئے مجھے کہتے ہیں کہ پلیز باجی انج کرنا اے تسی اپنے بچے جڑے نے اینا نو نالی لے کے جایا کرنا اینا نے سانو وقت پایا ہندہ تو حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں وقت شکت تو بہرحال کسی نے نہیں ڈالا تھا لیکن کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نیکس ٹائم کے لئے سب سے پہلے میں نے پاکستان میں انہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ میں لے کے گئی ہوئی تھی ساتھ وہ نکال لیں انہیں دیں انہیں بنانا سکھایا اور پھر اس کے بعد ہم جتنا عرصہ وہاں پہ فور ویکس فائیو ویکس وہاں پہ ہم نے سٹیک کیا تو اس میں دو تین دفعہ پھر ہم نے علامہ جون بنایا بھی انہیں سکھایا بھی اور ہم نے کھایا بھی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب آج بھی ہم اسے چھیڑتے ہیں کہ ارتضاء بتاؤ تم نے پاکستان میں جا کے کیا وقت ڈالا تھا میں تو بہرحال یہ تو ایک کہہ سکتے ہیں ایسے کہانی ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ کیمہ تو میں نے آپ سب کے سامنے دیکھ لیا ہے اس میں پیاز بھی گرائنڈ کر کے اس میں لسن گرائنڈ کیا ہے دھنیا ڈالا ہے نمک میرچ اور خوشک دھنیا ڈالا ہے اور پھر جو ان کی دو سوس تھی وہ ڈال لیا ہے آئل ڈالا ہے اور پھر تھوڑی دیر انہیں چھوڑ دیا مکس کر کے انہیں چھوڑ دیا ہے اب آپ کے سامنے ہم میدہ بنا رہے ہیں جس کی ہم نے اس کی روٹی بنانی ہے نان بنانی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے اس کا آٹا گوند رہے ہیں آٹا گوندنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کو ٹائم نہیں دینا ہے کیونکہ اگر یہ موٹا ہو جائے تو یہ مزے کا نہیں ہوتا ہے اس کی روٹی بہت باریک ہوتی ہے تو اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے صرف رکھنا ہے اور بہت زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں کرنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ ہمیں جرمنی میں یہاں تندور ملتے ہیں اور یہ تندور میں ہی بن سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے صرف ایک طرف سے پکانا ہوتا ہے اوپر والی سائٹ سے تو ہمارے یہاں جو تندور ہوتے ہیں وہ دونوں نیچے سے بھی اس کا سیک لگ سکتا ہے اور اوپر سے پھر اس کے اندر روڈ ہوتے ہیں جیسے اوون کا حساب ہوتا ہے بلکل ویسے ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو پاکستان میں تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کے تندور ملتے ہیں کہ نہیں ملتے لیکن یہ ہے کہ وہاں اوون تو ہیں تو آپ اوون میں اس کو طوی پہ جیسے رکھ کے لگا کے تو پھر آپ اس کو اوون میں رکھ سکتے ہیں اب اس کا مجھے اتنا اندازہ تو نہیں ہے یہ ایک آئیڈیا ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اس طرح بنائیں تو شاید بنجے کیونکہ ہم نے پاکستان میں جب چیک کیا تھا تو وہ اتنے نرم نہیں بنتے تھے لیکن اوون میں وہ بن جاتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب اسے کھاتے ہیں ترکش خاص طور پر جب لوگ اس کھاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایکسٹرا چیلی جو ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک چیلی فلیکس ہوتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ایسے کہیں اس میں مرچوں میں تیز ہی نہیں ہوتی تو وہ لوگ تو نہیں ڈالتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بچے میرے نہیں ڈالتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑا کھائے اس کا دل چاہ رہا ہو کہ نہیں میں نے اوپر تھوڑا سا اس کو سپائسی زیادہ کرنا ہے تو یہ مرچیں آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں یہ اوپر سپرنکل کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ اسے پکاتے رہیں اور کھاتے رہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے پلین ہی کھا سکتے ہیں لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے اگر آپ کا دل کریں تو آپ اس کو اس کے اندر سلاد ڈال کے اس کو رول کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح بھی اس کو کھا سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف یو ہے جس کو جیسے پسند ہے وہ اس کو ویسے ہی کھا لیتا ہے بنائیں اسے کھائیں ٹیسٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹیسٹ کریں